بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالی ٹی وی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ اکتوبر دوہزار بائیس تمام وفاقی و سبائی ملازمین کو اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک پور امن احتجاج جو ہے کرنے کے لیے ہم نے پلان کیا ہوا تھا احتجاجی مظہرہ و دھرنے کی ہماری کال تھی اس میں وہ احتجاج جو ہے ہر صورت کی اندر ہوگا کیونکہ ریسنٹلی ہمیں پتا چلا ہے کہ وزیر خزانہ اور سیکٹری خزانہ جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسییشنز ہے تمام ٹیم مگر باقی جو معاملات ہیں ملک چل رہا ہے غالباً وزیر آزم صاحب بھی ادھر ہیں کابینہ کے دوسرے وزراء بھی ادھر ہیں اور پہلے بھی جو ہمارا ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا وہ وزیر خزانہ یا سیکٹری خزانہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا اس میں انٹیریئر منسٹر تھے منسٹر فور پارلیمانی افیرز تھے اور ڈیفنس منسٹر تھے کل آپ لوگوں نے ہر صورت میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے زہری بات ہے حتمی فیصلہ وزارت خزانہ سے ہوتا ہے سیکٹری خزانہ یا وزیر خزانہ کل دن یارہ بجے آپ نے کوشش کرنی ہے میکسیمم وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے کہ آپ پہنچیں سبائی قائدین جو ہیں بالکل کل یہاں پہ موجود ہوں گے سبائی ملازمین نے ابھی نہیں آنا ہے کیونکہ جب ایک مکمل ایکزیکٹ پین ڈاؤن دھرنا اور جو تالہ بندی جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں وہ تب ہی ہوگی جب فیصلہ ساز ادھر موجود ہوں گے اور ہم نے کل بھی تورپ کا پتہ جو ہمارے سبائی ملازمین ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کل وفاقی ملازمین نے اپنی میکسیمم تعداد دکھانی ہے جب بلوچستان سے پندرہ سو کلومیٹر دور سے ملازمین آ سکتے ہیں تین چار سو کلومیٹر دور خیبر پختونخواہ سے ملازم آ سکتے ہیں چھ سو سات سو آٹھ سو کلومیٹر دور پنجاب سے ملازمین آ سکتے ہیں تو راول پنڈی اسلام آباد سے ملازمین اپنے حق کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے وہ سب تو ایک طرف جو وفاقی سیکٹری ایٹ کے ملازمین ہیں میرے بھائی میرے دوست وہ دفاتر اور اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا اس میسیج کو شیئر کریں کل احتجاج ہوگا ضرور ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوگا ہم دھرنے کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں وہ تعداد دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کوئی بھی احتجاج میں نے پہلے بھی کہا کہ کنٹریبیوشن کے بغیر پوسیبل نہیں ہوتا اور جو لاسٹ بھی کنٹریبیوشن کی آج سے مہینہ ڈیٹھ مہینہ پہلے کال دی تھی ہمارا سلاب زدگان کا ایشو آیا سلاب زدگان کے ساتھ ساتھ جو دوسری پروٹیسٹ والی بھی تھی یا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ معاملات نہیں چل رہے وہ پیسے بھی ہم نے اس کے اندر لگائے اس وقت اکتیس ہزار روپیہ جو ہے میرے اکاؤنٹ میں موجود ہے جو یونینز کے حوالے سے ہم نے اپنا ایک فنڈ الہیدہ سے رکھا تھا اس کے حوالے سے پچاس ہزار روپے کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ میں نے ہمارے جو کیشئر ہیں فائنس دیکھ رہے ہیں آشی خان صاحب ان کو دے دیا ہے جو ساتھی دور دراز بیٹھے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کنٹریبیوشن تو کر سکتے ہیں کہ جو ساتھی وہاں پہ آئیں ہم ان کو کھانا کھلا سکیں خدا نہ خاصتہ کل کسی ساتھی کی اوپر پرچہ ہو جاتا ہے گرفتاری ہو جاتی ہے دس بیچ پچاس سو بندہ اگر اندر ہو جاتا ہے تو کیا یہ سارے معاملات پوسیبل ہیں جوابیں نہیں اور مجھے بڑی مایوسی ہوئی یہ دو یا تین دن ہم نے سیکٹری ایٹ کے اندر بھی احتجاج کیا کہ میرے بھائیوں کی شرکت کتنی تھی آج الحمدللہ بہت زیادہ تعداد تھی اور تیرہ تاریخ کا ہر بندے کو پتا ہے آپ تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے جو دوسرے شہروں میں بیٹھو ہیں اٹلیسٹ کنٹریبیوشن میں ابھی اکاؤنٹ شیئر بھی کر دوں گا آپ کو ساتھیوں کے پاس موجود بھی ہے میرا یہی نمبر جو اس آئی ڈی پہ موجود ہے ایزی پیسہ جیس کیش تمام یونینز اسوسییشنز انشاءاللہ وفاق کی کل موجود ہوں گی ایک ایک روپے کا کوئی حساب لینا چاہے تو ہم انشاءاللہ اس کو دیں گے مگر کنٹریبیوشن کے ساتھ بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنی تنخواہ ہے اس سے زیادہ تو پیٹرول جو ہے اس کے اخراجات ہیں مہمان نوازی زہری بات ہے یونین کے اندر آئے ہیں تو دیگر میں کوئی فنڈ یا مہینے کا چندہ تو میں اکٹھا نہیں کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے یہ بھی سپورٹ کی ضرورت ہے مگر ان سارے پیسوں سے ہٹ کے عملی طور پر احتجاج میں آپ کی ضرورت ہے ہیڈ کاؤنٹ ہوگا ہیڈ کاؤنٹ وہاں پہ ہوگا تو پھر ریلیف ملے گا ہمارا علمیہ ہیں ہم تو دفاتر میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹھ سو فیصد اگزیکٹیب علاؤنس کے ساتھ ایک ہزار بجلی کے یونٹ بھی فری مل گئے ہیں تمام بچوں کی ایڈوکیشن بھی فری دے دی گئی ہے مانگو گے نہیں تو ملے گا نہیں اور جو ایک نیگٹیوٹی کی ایک فضاء کیریئٹ کی گئی ہے دھڑے بندی اور اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے گھبرانے والا نہیں ہوں میری طاقت آپ ہیں جب تک آپ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں میں آپ کے حقوق کی لڑائی لڑتا رہوں گا کوئی لیڈر نہیں ہوں میں آپ کا وکیل ہوں میں آپ کا مقدمہ اسی صورت میں لڑوں گا جب آپ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے میری فیص آپ لوگوں سے صرف یہی ہے کہ آپ ایک تعداد میں میرے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ میں بہتر طریقے سے آپ کا مقدمہ جو ہے حکومت کے آگے رکھ سکوں پین پینشن کمیشن کی سفارشات آ چکی ہاؤسرینڈ میڈیکن کلمنس الاؤنس میں سو فیزت اضافہ صوبوں کی طرز پہ مقصود سکیڈر جو محروم تھے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں محقدار تھے اگر ان کو ڈیڑھ سو فیزت ایگزیکٹیو الاؤنس مل سکتے ہیں تو باقی ملازمین کو کیوں نہیں تمام کنٹریکٹ ڈیلی ویجز اڈھاک کنٹیجن ملازمین کی ریگولرائزیشن جو ہمارے پینشنرز ہے آج میں نے اور آپ نے کل ریٹائر ہونے پینشنرز کی تنخواہ میں مہنگائی کے حوالے سے اضافہ بالخصوص وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن میں پوچھتا ہوں کہ وہ آئیڈیز کہاں پہ ہیں جو ملازمین میں تقسیم پیدا کر رہی تھی کہ رحمان باجوہ نے اپگریڈیشن پہ سمجھوتا کر لیا یا یہ کر لیا وہ کر لیا کہاں پہ ہیں وہ لوگ جو آپ کے اپگریڈیشن کے حوالے سے مسیحہ بنے ہوئے تھے کہ عملی طور پہ کوئی نظر آ رہے آن گراؤنڈ یا فیس بک پہ وہ صرف ایک سوچی سمجھی سادش تھی آپ لوگوں کا ذہن خراب کرنے اور ہمارے درمیان ایک تفریق پیدا کرنے کے لیے جو چیز ایجنڈے پہ ہے وہ پوری کروائیں گے کل نہیں ہوگی تو پرسوں پرسوں نہیں ہوگی تو مہینے بعد مہینے بعد نہیں تو پنتالیس دن بعد جب تک یہ ایشو حل نہیں ہوتے نہ خود آرام سے بیٹھوں گا نہ آپ کو بیٹھنے دوں گا فیصلہ آپ نے کرنا ہے بھاری تعداد کے ساتھ کہ کل آپ نے مطالبات پورے کروانے ہیں فیس بک کی اوپر بیٹھ کے کوئی بندہ نہ پوچھے کہ کیا معاملات ہیں کہ کیا ریپورٹ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے عملی طور پہ آپ کو شرکت کرنی پڑے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میسیج کو شیئر کریں اللہ تعالی ہمیں اتفاق اتحاد سے آگے پڑھنے کی اور جتنے بھی دپارٹمنٹ سے ان کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے جو ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے آپ کو ریلیف ملا اور خاص طور پہ ان کے افسران وفاق کے ایڈوکیشن کے ملازمین کو خاص طور پہ میرا یہ میسیج ہے کہ کیا آپ نے پنجاب کی اندر اتفاق اتحاد ٹیچرز میں نہیں دیکھا خیبر پختونخواہ میں ٹیچرز کا اتفاق اتحاد نہیں دیکھا صرف ایک ذاتی ایجنڈا جو تھا آپ کا اس میں آپ نکلے اور اس کے بعد دبت کے بیٹھ گئے کیا باقی ایڈوکیشن کے مسائل حل ہو گئے ہائرنگ کے ایشو مسائل حل ہو گئے کیا ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ٹیچرز کو نہیں ملا وفاق میں کیا سترہ سے اوپر والوں کو ایگزیکٹیو الاؤنس کی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے اگر ملتا ہے تو کیا ہاؤسڈنڈ میڈیکل کنونس الاؤنس ایڈوکیشن کے ٹیچرز کو نہیں ملے گا مجرمانہ خموشی ایڈوکیشن کے جو یونینز والے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ایک مجرمانہ خموشی ہے مقصود لوگوں کی طرف سے ہم اس کو بھی ہائیلائٹ کریں گے مگر جو ایڈوکیشن کے ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کالیج ٹیچرز اسوسییشن کے لیکچرز پروفیسرز جس میں خواتین بھی شامل ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عزروان صاحب جو ٹیچنگ کو دیکھ رہے ہیں دیگر تمام یونینز اسوسییشن انشاءاللہ تعالی جو کل شریک ہوں گی سی ڈی اے پی ڈی ڈی نیشنل سیونگ ایڈی پی آر پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ وابڈا ریلوے پوسٹ آفیس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہاؤسنگ اتھارٹی یہ تمام ساتھی انشاءاللہ تعالی شریک ہوں گے اور اپنے اور اپنے بچوں کا مقدمہ لڑیں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا بہت شکریہ